بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز عنہ ملت اسلامی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں چار دن پہلے عتیخ کے بیٹے اسد کا انکانٹر ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک دو دن کے بعد عتیخ کے بھائی کا انکانٹر بولو مرڈر بولو پولٹیکل مرڈر بولو اساسینیشن بولو کچھ بھی اس کو بول سکتے ہیں پلانڈ مرڈر ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ عتیخ جو کی ہائی پروفائل کرمینل گینگسٹر تھا تو اس کی سیکیوریٹی کتنی ہونا چاہیے اور یہ کھلے آم چار ریپورٹر جو سو گلے میں ریپورٹر کا کار دال کے گھس کے آجے اس کو مار دیتے ہیں یہ تو پولیس لیپس ہوئی ہے یہ جو سو پریپرینڈ مرڈر ہے پولیس کا لیپس ہے پولیس اتنی سیکیوریٹی پروائیڈ نہیں کر سکتی تو اس میں جو سو بڑے لوگوں کا ہاتھ ہے یہ مرڈر ہے اس کو فیر ٹرائل نہیں ہوا اس میں فیر ٹرائل کر کے جو سو گینگسٹر سے تو ان کو لائف امبریزمنٹ ہوتا کیاپٹل پنیشمنٹ بھی دے سکتے لیکن دس از آل جنگل راچ جنگل راچ ہے جس کو چھائے مار دیئے جس کو چھائے گھر تو دیئے جس کا چھائے گھلو تو لگا دیئے یہ سو بھورا یوگی کی گورنمنٹ ہے یوگی ایک جنسو ایسا انکیپوبل چیف مینیسٹر ہے جو خالی جنسو ایک ریلیجن کی گرانٹس کے اوپر حکومت کرنا چاہتا ہے جبکہ ہندوستان ایک سیکلر کنٹری ہے ہندوستان ایک سیکلر کنٹری ہے سیکلرزم یونگا جنر کی تہزیم ہے یہاں پر اب یہاں پر جنسو آپ الیکشنز آ رہے ہیں کرنا ٹکا میں کرنا ٹکا کا الیکشنز کو جنسو اس کو رنگ دینا چاہتے اس طریقے سے جنسو پولٹیکل مرڈرز ہو رہے ہیں اس طریقے سے اساسینیشنز ہو رہے ہیں انکانٹرز ہو رہے ہیں اس کو جنسو اس کی ہائی پروفائل انکوئری ہونا چاہیے اس کی انکوئری ہونا چاہیے اس کی انکوئری ہونا چاہیے میں تو بلتا ہوں ایک sitting judge کی انکوئری ہونا چاہیے اس میں کیونکی guilt should be proved beyond all the reasonable dots جو بھی اس میں انکوئر بے انکو کائیسا بھی بک کرنا چاہیے چاہے کتنا بھی بڑا آدمی رن دو چاہے وہ چیف مینیسٹر رن دو چاہے وہ پرائی مینیسٹر رن دو کتنا بھی پروفائل آدمی رن دو اگر ایسا ظلم اور زیاداتی ہوئیں گے منورٹیز کے اوپر خاص طور سے تو اس کے اوپر بڑا 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 انکوئی ہونا چاہیے اس کے اوپر انکوئی ہونا چاہیے اور اسو دگیل شل بے بڑا تو جسٹس اس طریقے سے اگر خطل گارتگری ہنگی تو منورٹیز کا کانفیٹنس پیسہ گین کرسکیں گے کنٹا کا ایلیکشن ہے ایلیکشن کے لیے ایتا اوڑا سینریو کے لیے اٹھوا اس طریقے سے ہندوستان کی فیضہ خراب ہوتے جاری دن پہ دن میں آپ سب سے افیل کرتا ہوں کہ خانوم کے دروازے کھٹ کٹائیے اب یہ خانوم زندہ ہے آپ سپریم گوٹ جائیے ہائی گوٹ جائیے آپ کے کنسنٹ گوٹ کو جائیے اور آپ نے حق کی لیے لڑیے جب تک اپنے حق کے لیے نیلنگ ہے آپ کو انصاف نہیں ملے گا اور انصاف ہی ایک ایسی چیز ہے ایک آخری دروازہ کھوٹ ہے جو آپ کی انصاف دلا سکتا خدا پیس